مرد وصول کرنے سے نفرت کرتے ہیں اور وجہ نہیں بتائیں گے ووٹس اپ تعلقات کو جوڑنے اور ملانے کا ایک مثالی ذریعہ بن گیا ہے لہٰذا اپنے ساتھی کو بیجے جانے والے پیگامات پر محتاط رہیں کیونکہ کچھ ایسے پیگامات یا ایس ایم ایس ہیں جنہیں مرد حضرات پڑھنے سے نفرت کرتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو بتائیں آپ ہمیشہ اپنے بوائی فنڈ یا شور سے ایک اچھے میسیج کی توقع کرتی ہیں جو آپ کی خوشی کا بائیس بنتا ہے اور اگر آپ واقعی میں چاہتی ہیں کہ ایسا ہو تو اسے ایسے ٹیکسٹ نہ لکھیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ مرد حضرات ایسے میسیج کو پڑھنے سے نفرت کرتے ہیں اور آپ دونوں میں اس بات کو لے کر بات بھڑ نہ جائے اور لڑائی جھگرہ نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھتے اسے مثالی طور پر خوبصورت الفاظ و بھرا میسیج لکھیں اس سے آپ اپنے میسیج میں خوبصورت لمحات کی یاد دلائیں گی اور اسے ایسے میسیج کریں کہ جیسے آپ اس سے پیار کرتے ہیں اسے دیکھنا چاہتے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں اس سے رومانٹک بات کریں تاکہ وہ آپ سے دور نہ ہو پائے لیکن ان میسیج سے پڑھے کریں جو آپ کے تعلقات اپنے مرد سے خراب کر سکتے ہیں جن کا تذکرہ اس ویڈیو میں کیا جائے گا سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے گزاری شیئر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پہلا میسیج آپ کس کے ساتھ ہیں آپ کس کے ساتھ ہیں یہ ایک مکمل ادم اعتماد کا پیغام ہے اگر آپ اپنے ساتھی کی وفاداری پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کون ہے اب یہ تو ممکن نہیں کہ آپ ہر وقت اس کے شانہ بشانہ چلیں اسے حق ہے کہ جہاں کام کرتا ہے وہاں یہ کسی سے تھوڑی گپ شپ بھی کر لیں یہ سوال بھی شک کو جنم دیتا ہے دوسرا میسیج آپ کہاں ہیں پچھلے سوال کی طرح یہ سوال بھی وہی ہے جس سے مرد نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ادم تحفوزات اسے پریشان کرتے ہیں وہ سوچے گا کہ آپ کو اس پر صفر اعتماد ہے اور آپ تو آپ کا کیا کہنا ہر منٹ میں آپ اپنے سر میں ایک ہزار چیزوں کا تصور کر رہے ہیں جو کہ واقعی میں غلط ہے تیسرا میسیج آپ کس کے ساتھ میسیج کر رہے ہیں ظاہر ہے جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں اس کے دوست اور ساتھی بھی ہیں لہٰذا وہ ان چیزوں سے آگاہ ہونے کے لیے ان سے رابطہ بھی کر سکتا ہے یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھی بھی ان سے بات کرنے کے لیے میسیج کر سکتے ہیں چوتھا میسیج وہ کون ہے یا وہ کون تھی ایک اور بڑی گلتی یہ سوچنا کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں چاہے وہ آپ کا بوائی فرنڈ ہو یا آپ کا شوہر کہ وہ کسی سے کوئی تعلق جوڑے گا اور آپ کو ایک بیمار عورت کی حیثیت سے دیکھے گا میں یہاں اس بات کا آدھا کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں اپنے ساتھی پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے اور ان کے حلقے کو وسیع ہوتے رہنا چاہیے اپنے جذبات سے دور نہ ہوں اور اسے بہتر میسیج لکھیں جنہیں پر کر وہ مسکراتا رہے اور آپ کو ہر وقت یاد رکھیں اس کے دوست اور جاننے والے بھی اس کے معاول کے حصے سے ہوتے ہیں لہٰذا خواہ مخواہ میں گیر محفوظ نہ بنیں یاد رکھیں اعتماد پائیدار تعلقات کی بنیاد ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو براہ مربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہمارے دو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی